بسم اللہ الرحمن الرحیم خادر حضرات میں ہوں اخترباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے پچھلے چند مہینوں میں مجھے پاکستان کے تینوں بڑے شہروں میں جانے کا موقع ملا اسلامباد اسلامباد میں اس دوات میں تک تین روز رہا اور جو چیز بطور خاص میں نے دیکھی ظاہر اپنے ایکٹیوٹیز کے ساتھ اور جو آپ جب مسلسل میٹرو کی لائن درمیان میں ضرور آتی ہے اسلامباد کی میٹرو سرخ رنگ کی ہے چونکہ یہ لاہور کی میٹرو کے بعد بنی تھی اس کی خوبصورتی لاہور سے سوا ہے بہت زیادہ خوبصورت اس کا لوکیشن اس کا لی آؤٹ اس کے جو پوری پوزیشننگ ہے پہاڑوں کے اندر بھی اور اسلامباد جاتے ہو بھی اور پنڈی آتے ہو بھی ابھی تک مجھے اس پہ سفر کرنے کا موقع تو نہیں ملا لیکن ان سٹیشنوں پہ اس سرخ رنگ کی میٹرو کو رکھتے آتے جاتے بار بار دیکھنے کا موقع ملا ابھی اس کی ایکسٹینشن ہو گئی تھی پچھلی گورنمنٹ میں نئے ائرپورٹ تک اور پنڈی سے آگے کافی دور تک لیکن اس کو بھی سٹارٹ نہیں کیا گیا اچھا وہاں نسبتاً رشت کم ہے اسلامباد میں شاہد صبح صبح رشت زیادہ ہوتا ہوگا صبح صبح ہم اپنی ٹریننگز میں ہوتے ہیں شام کو رشت زیادہ ہوتا ہے جب لوگ اسلامباد سے واپس تھا اسلامباد چونکہ باقی شہروں جیسا نہیں ہے لیکن جو ٹیکسی ڈائیورز وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب سے یہ بنی ہے ان کا بزنس کم ہوا ہے چونکہ عام لوگ جو بہت آسانی سے پچاس آٹھ روپے میں دو دو ڈھائیڈے گھنٹے کا سفر آدھے گھنٹے میں کر کے سیکٹریٹ پہنچ جاتے ہیں اس کو بہت آسانی ہوئی اچھا اس کے بالکل ساتھ جو میٹرو پشاور میں ہے وہاں میں نے اتنا زیادہ رش دیکھا حالانکہ اس کے بہت نتیفے بنے وہاں غلط بسیں آگئیں ان کے دروازے غلط سائٹ پہ ہو گئے وہ بننے میں بڑی اس کو دیر لگی لیکن جس ہوتیل میں میں ٹھہرا ہوا تھا وہ بالکل میٹرو کے یوں سمجھے کہ سٹیشن کے ساتھ تھا اور میں تو حیرت یہ ہوئی کہ لاہور میں اور اسلامباد میں تو پانچ پانچ چھے چھے باز جگہ شہد دس منٹ کے بعد بھی میٹرو چلتی ہے لیکن وہاں تو بعض دفعہ دو دو میٹروز اکٹھی جاری ہوتی تھی اور وہ بھی ڈبل ڈبل اس کا مطلب ہے وہاں لوگوں کا رش زیادہ ہے اور اس سہولت کا لوگوں نے فائدہ زیادہ اٹھایا ہم عام طور پہ جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بہت کم ہوتا ہے کہ اپنی نگاہ سے دیکھیں ہم دوسرے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہمیں کوئی دوسرا بتائے اس کا فائدہ نہیں ہے ہم فورد مان جائیں گے کچھے کانوں والے ہیں دوسرا بتائے بہت مہنگا بنا ہے وہ بھی مان جائیں گے دوسرا بتائے یہ چورتے ہیں وہ بھی مان جائیں گے ہم کبھی اس چیز کو جو ہماری آنکھوں کو خود این اور یقین ویلی کیفیت ہو اس میں بہت کم جاتے ہیں جو لوگ اس وست سے متصف ہوں دنیا میں وہ لیڈر ہوئی بنتے ہیں دنیا میں لیڈ وہی کرتے ہیں ادارے ہو گھر ہو کاروبار ہو چونکہ ان کی رائے اپنی ہوتی ہے پچھلی دنوں میں نے اپنی فیملی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ لاہور کی جو اورش ٹرین ہے اس کا سفر کیا بہت سالوں سے بن رہی تھی پھر بن گئی پھر نہیں چلی پھر اس کو چلانے میں ابھی بھی نیچے صفائی ستھرائی نہیں ہے اس کی اونرشپ نہیں ہے یعنی یہ گورنمنٹ اس کی اونرشپ نہیں لے رہی سو مجبورت چلا رہی ہے ہم سبزہ زہر سے بیٹھے اور جہاں سے یہ چلتی ہے وہ علی ٹاؤن ہے اور اسکلیٹر لگے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت یعنی ہر سٹیشن اتنا خوبصورت اتنا اچھا آمین سے جن لوگوں نے چین کے میٹوز دیکھی ہوں یا جن لوگوں کو دبائی میں موقع ملا ہو دہرے دنیا کے اس وقت تیرہ چودہ بڑے شہروں میں یہ چلتی ہے اتنا امدہ نظام تھا آہ ایس اوپی سارے وہ ہو رہے تھے ابزرو ہو رہے تھے میں نے ٹکٹ لینے اپنے بیٹی کو بھیجا اور اس نے جا کے ان کو پیسے پی کی اچھا پیسے پی کر کے آپ ٹکٹ لے سکتے ہیں وہ ایک پلاسٹر کا کارڈ دیتے ہیں یا پھر وہاں جیسے یہ لگے ہوتے ہیں ای ٹی ایم مشینے آپ اس کے اندر پیسے دیجئے اور وہاں سے آپ کو جوابن نکل آئے گا کارڈ وہ پلاسٹر کا اس کو اپنے ٹچ کر کے اندر جاتے ہیں جس لمحے ہم اوپر پہنچے یوں سمجھے کہ یہ اگر عام گھر ہو تو تیسری مندل بنتی ہے اور وہاں ہر طرف گارڈز کھڑے تھے ساف ستھرا تھا نیٹ اینڈ کلین جب گاڑی آئی تو اس کا دروازہ بالکل جہاں رکے تھے اس کے سامنے کھلا ہم اندر چلے گئے پانچ ڈبے تھے اور سی تھو یعنی آخر تک نظر آ رہا تھا اس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے لڑکیاں کھڑی تھی لوگ موبائل پہ کر رہے تھے ہر سٹیشن ٹھیک دو منٹ کے بعد آ رہا تھا یعنی وہ کدنی سپیڈ ہو گئی چالیس پچاس لیکن ایٹ واس سو ایسے برکرفتاری سے جاری تھی ہم نے آخری سٹیشن پہ پہنچنا تھا بیچ میں پانچ سٹیشن آئے ہوں گے اور پندرہ سولہ منٹ بعد ہم وہاں پہنچ گئے تھے اپنی مندل مقصود پہ وہاں سے ہم اتر کے سوچا کہ یہاں سے کچھ کھاتے پیتے ہیں اور پھر ہم نے وہاں حساب لگایا کہ یہاں سے جو ہمارا آفس ہے وہاں رکشے پہ جانا ہو ٹیکسی پہ جانا ہو تو کتنی دور جارے گا کیونکہ جو میرا ڈرائیور ہے وہ گھر سے جب جاتا ہے تو پھر میٹرو پہ بیٹھ کے اس پہ اورینٹین پہ بیٹھ کے چلا جاتا ہے وہاں سے ٹکٹ لیے پھر بیٹھے پھر واپس آئے یہ ساتھ ساتھ آپ جو پیچھے ویڈیو چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سوڑا سا وائس کالیٹی کا فرق ہے لیکن میں نے پھر ساتھ ساتھ لائیو اس کی ریکارڈنگ کرتا گیا تاکہ آپ کو دکھایا جا سکے جب بھی لاہور آئیں تو اورینٹرین میں ضرور بیٹھئے گا اور اورینٹرین ایک ایسی نعمت ہے جو ترقی یافتہ ملکوں میں ہے لنڈن میں تو ظاہر ہے بہت سو سالوں سے قریباں ہے وہاں فرانس میں بھی تھی جن جن ملکوں کو ہم ترقی یافتہ گنتے ہیں ان سب نے ان کو زیر زمین بنایا اوپر بھی بنایا لیکن ہمارے جو اکل کے پورے تھے وہ ہم کو سمجھاتے رہے کہ نہیں بنانا چاہیے ابھی ماشاءاللہ یہ بھری ہوئی جاتی ہیں ڈھائی سے تین لاکھ بندہ ہے جو روز اس کا فائدہ اٹھاتا ہے آنے والی برسوں میں جو بھی حکومت آئے سب حکومتوں کو لوگوں کے لیے مختلف جو عوامی فلا کے کام ہیں وہ کرتے رہنا چاہیے ہاں تکلیف کیا ہوتی ہے کہ جب کسی کو کریڈٹ جانے لگتا ہے تو پھر دل ایسے ایسے کرنے لگتا ہے بابا جو کام کرے گا کریڈٹ تو اس کو ملنا ہی ملنا ہے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے سکول میں کالج میں تو مجھے یاد ان دنوں گورنمنٹ کا جو بھی منصوبہ بنتا تھا سکول بنتا کالج بنتا یا کوئی ایسی چیز جس میں سیمٹ ہوتا تو لوگ اس کو انگلیوں سے جا کے چھوٹے تھے اور وہ ریت گرتی ہوتی تھی یعنی اتنی زیادہ بد دیانتی ہوتی تھی لیکن ہم نے پچھلے پچیس تیس سال میں دیکھا موٹر میں بنی موٹر میں کسی کو میٹریل کا کوئی پن اس کا نہیں گرا یہ میٹرو بنی میٹرو کے میٹریل میں یہ اورنٹرین بنی تو اس کا مطلب ہے یہی پاکستانی لوگ تھے یہی نوکریاں کرنے والے یہی ٹھیکے دار یہی ان کے سپروائزر یہی ایس ڈیو ایکسین اگر کوئی انسان کا بچہ سر پہ ہو اور ان سے اچھا کام کروائے تو یہ کام دس سال بیس سال نہیں پچاس پیاس ساٹھ ساٹھ سال چلتا رہتا ہے اور لوگ اس سے فیض اٹھاتے رہتے ہیں تاثب کچھ معاملے میں اچھا ہوتا ہوگا کہ نہیں ہوتا پر تاثب ہمیشہ آپ کو انساف سے دور کر دیتا ہے تاثب آپ کو رہت سے بھی دور کر دیتا ہے اور جو تاثب ہے آپ کو ٹھیک فیصلے کرنے نہیں دیتا چھوٹے ہوتے تھے تو لوگ لاہور میں چڑیا گھر دیکھنے آتے تھے مناری پاکس دیکھنے آتے تھے مناری پاکستان پہ جا کے جیل پہ جاتے تھے اور وہ شاہی کلے جاتے ہوتے تھے پر وقت کے ساتھ ساتھ ابھی مال روڈ پہ اونٹ گاڑی بھی چلتی ہے ایک ڈبل ڈیکر ہے وہ بھی لاہور کی سیر کراتا ہے لیکن یہ والا جو ہے آرینٹ ٹرین یہ ستائیس یا اٹھائیس بیس یا بائس اس کے سٹیشن ہے شہر کے ایک سرے سے چلتی ہے اور دوسرے سرے پہ یعنی جہاں جلو پارک ہے وہاں تک سٹیشن کو بھی کروس کر کے جاتی ہے ان فیکٹ ان چیزوں کی خوشی بھی محسوس کرنی چاہیے ان کی لذت بھی لینی چاہیے جو اس کو چلا رہے ہیں ان کو بھی دعا دینی چاہیے جنہوں نے بنایا ہو ان کو بھی دعا دینی چاہیے جب تک یہ لوگوں کی سہولت کی چیز استعمال میں آتی رہے گی نینے کام فلا کے کام کرنے کا دل انسان کا کرتا رہتا ہے اور شاید ایسے کاموں کو دیکھ کے وہ لوگ جو چھٹ چھٹے کاموں میں غلط کاری کرتے ہیں ان کو بھی کبھی احساس ہو کہ بڑے کام بڑے دل کے ساتھ بڑے ویجن کے ساتھ بڑے احتیاط کے ساتھ اگر کیے جائیں تو تاریخ بدل جاتی ہے تاریخ میں آپ کا نام اور طرح سے آتا ہے آپ کا نام تاریخ کے ساتھ بھی آتا ہے تحسین کے ساتھ بھی آتا ہے آپ کسی ریڈی پہ کام کر رہے ہوں کسی دفتر میں کام کر رہے ہوں کسی سکول میں کام کر رہے ہوں جب تک کسی جگہ کام کریں اپنے کام کو اتنی کمیٹمنٹ اور اتنی سچائی کے ساتھ کریں کہ وہ کام اور اس کا حوالہ آپ کی پہچان بنے مشکل کام ہے پر مشکل کاموں کو کسی کو تو ہاتھ لگانا چاہیے آئی ویش کے موٹر میں نہ بنائیے آپ آئی ویش کے آپ سے اگر میٹرو نہیں بنتی تو نہ بنائیے جس جگہ ہیں چھوٹے بڑے کام میں اپنے کاموں کو بہت سلیکے سے کریں آنے والے کل کوئی اخترباز آپ کے اس کام پہ لائف جا کے بات کریں اور آپ کی نسل کو سے خوشی کا ایک خاص احساس ہو تو وہ لمحہ آپ کے لئے بہت قیمتی ہوگا اخترباز کا اجازت دیجئے اسلام علیکم